امید کرتا ہوں آپ سب دوست حیلیت سے ہوں گے کیا عورت گھر کے کام کا یا کسی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے اور اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس سوال پر محروف عالم دین مفتی تارک مسود کا ردعمل سامنے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ اگرچہ حیاء کے حلاف ہے لیکن یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں اور حدیث میں اس موضوع پر بھی بہت واضح احکامات ملتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے وہ شوہر اس کی وجہ سے نراز ہو جائے اور نراز ہو کے وہ سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لانت کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم گناہوں کی طرف بڑھیں گے عورت پر لازم ہے کہ وہ زینوں تو تیار کرے تاکہ مرد کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہ آئے مرد بھی اپنی اہلیہ سے محبت کرے اور وہ بھی ادھر ادھر موں نہ مارے اور اس برے فعل سے بچے انہوں نے مزید کہا کہ یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم سمجھا ہی نہیں جاتا اگر مرد دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس زوجہ کو بنایا ہے آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا رہے ہیں اور یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیم نہ دے جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو انکار کرے بیماری ہے تو ایک الگ بات مفتی طارق مسئولت نے مزید کہا کہ شوہر کو بھی باہرحال یہ چاہیے کہ اگر اسے گناہ کا حطرہ نہیں اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے احساس کر لے کہ اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی تو شوہر کے لیے باہرحال احلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی خواہش کو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے قانون تو ایسے موقع پر شوہر کا ساتھ دے گا اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا لیکن احلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے کبھی کبار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ احلاقیات کا مظہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ